نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ نہیں سکھایا میری عقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قیرداد دیکھیں کہ ندینہ منورہ میں ایک بڑی عورت جو نبینہ عورت تھی ندینہ منورہ میں رہتی ہے اور اس کا کوئی واری وارث نہیں کوئی بدلگار نہیں ہوئی کوئی اس کی دیکھ بار کرنے والا نہیں اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے ہر روز اس کی شکل کرتا ہے اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے اور پانی بھرتا ہے اس کیلئے کھانے کا احتمال کرتا ہے یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگوں کا کرتے تھے وہ واشنوں بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے رات کے وقت ان کے غلام آتے لو کر آتے تو ان کا تشاب اور پہانہ وارے نکال کی بہت جا کر پھینکایا کرتے تھے یہ خاطر ہوئی نبینہ عورت ہے اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے ہر روز آتا ہے اور اپنے علاقے کا امیر قبیر شخص ہے اور اس کی ایسے حصد کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے پانی بھرتا ہے یہاں تک کہ اس کی واشنوں جب اس طریقے سے ساتھ کرتا ہے ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے ایک روز سعید نفروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینہ خاتون کے دروازے پر دستک دی اس نے کہا کون ہے آپ نے فرمایا میں عمر ہو عمر بن خطاب ہو آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں تیری کوئی دیکھوا کرنے والا نہیں میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں میں چاہتا ہوں تیری گھر کا کام بے کیا کروں اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ایک بندہ آتا ہے ہر روز آکے کام کر کے چلا جاتا ہے میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے کہا ٹھیک ہے جو بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو نیکی کا کام ہو اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک عرصے سے ایک شخص آ رہا ہے وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے محمد کرتا ہے پانی بھرتا ہے گھر کو صاف کرتا ہے کھانا لاتا ہے اس کے لئے خدمت کرتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آگے آپ نے فرمایا ہے میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مدد ورار ہوں گے تو کیا فرق کرے گا بتا تو صرف وہ ہے کون کہا تم نے اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے جب سے آ رہا ہے میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے اس نے کہا بھائی نام میں کیا رکھا ہے کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں مدد تو کرتا ہوں گاہ تو ٹھیک صاف کرتا ہوں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبلی میں یہ تمنہ پیدا میں بھی دیکھوں وہ ہے کون کھا کے میں چھوٹ کے کھڑا ہو گیا دیکھتا ہوں کہ فرزر کے مقت ایک شخص اپنے چھیرے پر نکاح اڑے مسجد نبی شریف سے باہر آتا ہے اور پروں اس کے ننگے ہیں جو دن نہیں پہنے ہوئے پروں کے عظم فرماتے میں تاہب کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی ہن کی بھولی عورت کے گھنے جا رہا ہے میں نے کہا اللہ کے ملکے ذرا چہرہ تو دکھا بتا تو تم ہے کون اپنے نکاح کون تھا کام میں قریب گیا نکاح اٹھایا یا دیکھتا ہوں یارِ غار صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ 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 میں کہتا ہوں میرے دوستو کبھی کبھی جو حاجت نمی بغیر نام لیے بغیر مسجد میں اعلان کرائے بغیر لیوز پیٹر میں تصویر چھپوائے کسی کی ایسے ان خبل کرو کہ جس خدمت کا سب تنہ علم ہو تمہارے رب کو علم ہو جو راز تمہارے اور تمہارے رب کے معاملہ دیکھو اللہ جلدہ وارد تیوہ کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پر آئے ہے یہ ترگید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بھانکن کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ صحابہ اکرامہ دیماری دول کو سکھایا ہے میں کہاں بہتے ہیں یہ نواز شہر ہمیں دو جہاں سے چھنا دیا ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینہ مرنہ سکھا دیا ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینہ مرنہ سکھا دیا